اور یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے یہ سیگمنٹ وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جب ہمیں بہت سی وہ باتیں پتا چلتی ہیں جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے تھے ہمیں بہت سی وہ باتیں پتا چلتی ہیں جنہیں ہم برا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ معاشرے میں یہ چیزیں ایسی گھل مل گئی ہیں کہ انہیں نہ کرنے والے کو ہم بے وکوف سمجھتے ہیں اور جو انہیں کر رہا ہوتا ہے اسے اقل مند اور چالاک سمجھتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں اپنے موضوع کے مطابق جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے خیانت اور ناپ تول میں کمی عموماً بڑا ہی آسان سا لفظ لگتا ہے کہ یار اگر ایک کلو میں سے آدھا پاؤ یا ایک چھٹاک نکال بھی لیا تو کسی کو کیا فرق پڑ جانا ہے جلد بازی میں تول دیا ہوگا لیکن قوم شویب پر حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر جسے قوم مدین بھی کہا جاتا ہے اس قوم پر عذاب آیا آگ کا چنگھار کا جبریل امین کی چیخ کا اور وہ قوم جس حالت میں تھی اسی حالت میں تباہ و برباد ہو گئی کیوں کیونکہ وہ قوم ناپ تول میں فرق کرتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے اور ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے اور ناپو تو پورا ناپو اور برابر ترازو سے تولو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہوگا بظاہر دیکھنے میں مولانا صاحب بڑی چھوٹی سی چیز لگتی ہے کہ ناپ تول میں فرق سے کیا ہو جائے گا معمولی سا معاملہ ہے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا پر ایک پوری قوم پر اللہ تعالی کے نبی کی قوم پر عذاب آنے کی وجہ ہی ناپ تول میں فرق تھا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو آپ نے آیات کا حوالہ دیا وہ ہے بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیات کیونکہ بنی اسرائیل پر ہی جو ہے یہ زیادہ تر انبیاء کرام جو ہیں وہ آئے ہیں ان کا نزول ہوا ہے تو ہم اسے بڑا ہی اگنور کر دیتے ہیں ایسی چیزوں کو اور ہم بہت سے ایسے معاملات ہیں علامہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں یہ ناپ تول کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے آپ اس بارے میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں سبق دیجئے کہ ہم یہ کیا خطا کر رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے کہ قرآنی اصول کے مطابق اور حدیثوں کی روشنی میں خیانت کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ کم تولنا کم ناپنا جبکہ خریدنے والا رکم پوری دے رہا ہے اور اس کے ساتھ نظر بچا کر یہ کرنا یا اگر پیکٹ میں بھی ہے پہلے سے پیکٹ بنے ہوئے ہیں تو بہت سے لوگ شکایتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھنے میں بہت بھرا ہوا ہے ڈبا کھولا تو تھوڑا سا خالی ہے اس طریقی شکایت عام طور سے لوگوں کی ہاں مشہور ہیں کہ بھئی اچھا پھر پیسے بھی بڑھتے ہیں اس کے بعد چیز اس کو اس طرح نہیں مل لئی جتنی کی اس نے قیمت ادا کی ہے تو ہمارے ہاں ظاہرے کے ہم کلمہ گو مسلمان اور دین و ایمان کی پابندی قرآن کی پابندی تلاوت اگر یہ سب کچھ نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر اگر خیانت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ سزا تو بہرحال اس کی مہا ملے گی اللہ تو کہتا ہے کہ جتنی نیکی ہوگی اتنی جزا اور جتنا تم گناہ کروگے اس کی سزا ہم دیں گے تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو سزا تو ہر ایک کی ملے گی لیکن خوفِ الہی دل سے نکل جاتا ہے اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اور کچھ انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ یہ دیکھ کر کر رہے ہوتے کہ یہ تو عام فیشن ہے سب ہی کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی کریں تو اس لیے اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم مارکٹ اور بازاروں میں جو تجارت کر رہے ہیں ان کو مثالیں دیں آیتیں لکھ کر وہاں پر اور وہاں پر آیتیں بھی لگائی جائیں تغروں کی شکل میں اور پرچھے بھی باتے جائیں اور درز بھی دیا جائیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کی بھی کمی ہے اس لیے کہ تجارت ایک شعبہ ہے اسلام میں اور وہ اتنا بڑا شعبہ ہے کہ انبیاء نے تجارت کی ہے ہمارے سرکار نے تجارت ہی کی گلہ بانی کے علاوہ اور تجارت میں آپ نے اصول وضع کی ہیں یعنی اسلام آنے سے پہلے آپ تجارت میں اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ لوگ جناب خدیجہ نے اپنی تجارت ہی پیغمبر کے حوالے کر دی صادق اور امین یہ دونوں لفظ بتا رہے ہیں کہ تجارت میں صادق اور امین ہونا کتنا ضروری ہے اور جبکہ ہمارے سرکار دو عالم کے دونوں یہ لقب ہیں صادق اور امین تو ان کو اگر ہم مدنظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بازار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کمی ہو جائے گی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر ایسے پروگرام ہوتے رہے اور جس طرح سے آپ نے حوالے دیئے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر یہ ناپ تول میں ماپ تول میں کمی کے بارے میں بہت زیادہ سورہ متففین بھی ہے بنی اسرائیل بھی ہے سورہ شعرہ بھی ہے ایک اور آیات کا حوالہ میں بتاتی ہوں اس وقت کم تولنے والوں کے خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں اور جب انہیں ماپ یہ تول کر دیں کم کر دیں کیا ان لوگوں کو گمان نہیں ہے کہ انہوں نے اٹھنا بھی ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے یا رب وزلجلال پھر آگے ایک حدیث سے مبارکہ ملتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول کم کرنے والوں سے فرمایا کہ بے شک تم لوگ ایسے کام پر لگا دئیے گئے ہو کہ اس کام میں تم سے پہلے کچھ امتیں ہلاک ہوئی ہیں جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے عمران بھائی آج افطار نشریات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمیں وقت دیا ہے اس کے لئے ہم بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں تارک ہمارے ساتھ موجود ہیں All Private School Association سندھ کے آپ چیئرمن ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ سے بات ہوگی اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سکرین پر اپنی بھی اصلاح کے لئے یہ علماء کرام سے سوالات کریں اور جو ہماری ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی ہم کچھ کام کرنے کوشش کریں تو تارک آپ بھی یہاں پر موجود ہیں آپ بھی یہ تمام علماء سے کسی بھی طرح کا سوال بھی کر سکتے ہیں سوال بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ جیسے کہ بتایا ہے کررنے کہ یہاں پر ہم بھی سیکھنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت سارے سوالات آپ کے بھی ذہن میں چل رہے ہوں گے آپ سے ہو بھی رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہے ہوں گے ہم بھی ابھی کریں گے تو اس کے لئے بھی ہو سکتا ہے ان سوالوں سے پہلے ہی آپ کو کوئی بات ایسی کلک کر جائے کہ آپ خود ہی اعلان کر دیں اس لئے میں بعد میں آپ سے بات کرنے چاہیں گے پہلے آپ سن لیجئے آپ نے جو بات کی کہ یہ کنندہ ہونے چاہیے ہیں آیات ہے مبارکہ بتانے چاہیے ہیں لکھے ہوئے ہوئے ہونا چاہیے ہیں حدیث کا کوٹ کرنا چاہیے جہاں جہاں پر یہ دودھ میں پانی ملا کر دے دیا جاتا ہے نابطول میں کمی ایک کلو آپ کئی دال لینے کیلئے گئے ہیں تو وہاں پر وہ بات کہتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے اور آدھا کلو کچھ کم کر کے اور پھر بیچنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو اتنی آیات مبارکہ ہیں اللہ رب زلجلال نے ان کے لئے اور پھر اس کام کو حرام قرار دیا ہے پھر بھی دھڑلے سے کھلے آم امران بھئی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ رمضان المبارک کے جو یہ دور چل رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں رحمتیں برکتیں لوٹ نہیں ہوتی ہیں اس میں تو ہم دھڑلنے سے ہی حرام کام کر رہے ہوتے ہیں اس بار تو اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر کے سب کچھ بند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے آپ امت تک اچھے پیغامات پچانے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ جس چیز کا بھی تذکرہ اور تقرار چلتا رہتا ہے اس سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے اور عربی کا ایک محاورہ ہے الْقَلَامُ اِذَا تَقَرَّ تَقَرَّ فِي الْقَلْبِ جب بھی کسی چیز کا تقرار بار 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 ہوتا ہے تو وہ چیز دلوں میں قرار پاتی ہے ایک تو یہ تذکرے ختم ہو چکے ہیں جیسے بھی بہنِ قرآن پاک کی آیتِ مبارکہ کی تلاوت کا ترجمہ کیا لینے کی باری آتی ہے تو بڑھ کے لیتے ہیں دینے کی باری آتی ہے کیونکہ ان کو یہ گمان ہی نہیں ہے یہ دل میں بات بیٹھی ہوئی نہیں ہے جیسے ہمیں صرف کربلا کے ظالم نظر آتے ہیں حضرت عثمان کے ظالم ہمیں حضرت عثمان کے ظالم نظر آتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ظالم نظر آتے ہیں امی جانا امی آشا کے خلاف جو زبانوں کو غلط استعمال کرنے والے ہیں اللہ عنہ کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کر بھی رہ کرے گا بھی جو بھی صحابہ کے بارے میں ایک ایسی بات کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں فرماتے اللہ تعالی ان چیزوں کو بلکل درگزر نہیں فرماتے اللہ ان سے راضی ہو تو ہمیں کربلا کے صحابہ اکرام کے ظالم تو نظر آتے ہیں کہ کربلا میں ان ظالموں نے ظلم کیا سیدنا عثمان غنی کو سیدنا علی المرتضی کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ان کو انہوں نے شہید کیا فلان صحابی کو انہوں نے شہید کیا وہ ظالم نظر آتے ہیں عبد الرحمان ابن بلجیمہ میں نظر آتا ہے ہم تھوڑا سا وہ جارو لے کے ذرا اپنی بھی صفائی اور محاسبہ کریں کہیں ہم بھی تو عبد الرحمان کی رویس پہ تو نہیں چاہ رہے ہیں اللہ اللہ عبد الرحمان کا ذکر میں نے اپنے کیا ذکر تلاوت کرنا ہے بہن روایات پر ملتا ہے کہ وہ اتنا تلاوت اور اتنا ذکر کرتا تھا محساب کہ ماتھے پہ اثار اور لوگوں کو ترس آتا تھا آکے اس کے موں میں پانی ڈالتے تھے کہ یہ کہیں مارنا جائے اچھا ہوتا کہ ماری جاتا وہ لیکن بدبخت قوم کا سب سے بڑا بدبخت بننا تھا اور نیچے پڑا ہوا پھل کھانے کو تقویے کے خلاف سمجھتا تھا یعنی ایک درف یہ صورت ہے اندر چونکہ گندگی سے بڑا ہوا تھا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور صحیح کتب صحیح حوالے کے ساتھ یہ بیسیوں جگہ پر موجود ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا دیکھیں بعض صحابہ کو اللہ نے فوقیت اتا فرمائی اور کسی صحابی میں کوئی خوبی کسی صحابی میں کوئی خوبی یہ پورا گلدستہ ہے اب ایک ہی خوبی بیان کرتے ہیں ہم یہ نہ سمجھے کہ ان میں ایک الگ خوبی اس میں ایک الگ خوبی مختلف اللہ نے پورا گلدستہ بنایا سارے گلچن نبوت کے پھول ہیں سارے گلچن نبوت کے پھول ہیں کیا خوبصورت بات فرمائی مفتی ابو محمد صاحب نے تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کانا بعدی نبیا لکانا عمر اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ عمر فاروق ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کا رشتہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے وہاں پیمانے کچھ اور تھے ہم نے پیمانے کچھ اور رکھ لی ہیں اتنی بڑی ہستی کی بہو بن رہی ہے کس بنیاد پر کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے پانی ملا لو سبحان اللہ ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ پانی ملا لو تو آگے سے ماں بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے منع فرمایا ہے سینا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ آگے سے ماں کہلیں کہ وہ کون سا دیکھ رہے ہیں میں وہ نہیں دیکھ رہے فَأَيْنَ اللَّهُ اللہ کدھر ہے ان کا بھی اللہ میرا آپ کا بھی اللہ وہ تو دیکھ رہا ہے تو جب خوف خدا دل میں ہوتا ہے راس الحکمتی مخافت اللہ اللہ کا خوف ہی ساری بنیادوں کا سرچشم ہے تو اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کا تقرار بار 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 ہونا چاہیے اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ اگر اجازت ہو تو میں ارز کرنا چاہوں گا ایک آدمی کا آخری وقت آئے مفتی صاحب سے اس کے اوپر جائے لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ جائے وہ ہم اس طرف ضرور آئیں گے مفتی عبد بارک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ حضرت آپ جس اس وقت جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہو رہا ہے حکومتی لوگوں کے ساتھ بڑا آپ کا جو ہے میل جھول اس وقت ہوا ہے کمیٹی کو لے کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے رمضان پوری دنیا میں آتے ہیں کرسمس آتا ہے دنیا میں ٹین پرسنٹ پر لگ جاتی ہے سیل نائنٹی پرسنٹ کی آپ کو دے دیئے چھوٹ ایسا ہی ہوتا ہے دیوالی آتی ہے جی مٹھائی کی دکانوں کے اوپر لگ جاتا ہے ایک کلو لے لیں ایک کلو فری رمضان آتے ہیں ساڑھے چار سو روپے والا مشروب جو ہے وہ ساڑھے چھے سو روپے پہ پہنچ جاتا ہے مطلب ایسی برکت اس مہینے کی صرف ان چیزوں میں ہی کیوں آ رہی ہے جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں ہم انسانوں میں کیوں نہیں آ پا رہی ہے یہ برکتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء ایو المرسلین ہمیشہ کی طرح بڑا خوبصورت موضوع دھوکہ فراد خیانت رشوت ستانی کرپشن یہ وہ عمامل ہیں جو کسی بھی معاشرے کو گرانے کے لئے بہت ہیں اور ہم مسلمان ہمارے اسلام کی بنیاد ہی ان چیزوں سے ہٹ کر ایمانداری فراغ دلی سخاوت خیر خواہی ایک دوسرے کی بھلائی اس پر ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج ہم اس چیز سے ہٹ کر سب سے دھوکہ فراد کر کے خوب کرپشن اپشن کر کے عمرے کا ٹکٹ کٹاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں افسوس عمرہ کرنا ہے افسوس یا پھر حج کا فارم بر دیتے ہیں کہ جناب چلو بہت کمالیہ ابھی حج کر کے آجائے ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہ معاشرہ یقیناً اس وقت بہت پستی اور بہت زیوال کی طرف گمزن ہے اچھے لوگ بھی بہت ہیں اچھے لوگ نہیں ہوتے تو ان لاب ڈاؤنز کی وجہ سے جو صورتحال حکومتوں کی نا اہلی نے پیدا کی ہے تو اجتماعی طور پر یہاں پر ہمارے پاس زمینیں کم پڑ جاتی دفنانے کے لیے درست فرما رہا ہے بھوک سے یہ حال ہو جاتا ہے یہ بھوک سے ان لوگوں نے پوری پلاننگ ہے ان لوگوں کی کہ ایک ایک گھر میں راشن باٹا ہے انہوں نے ماشاءاللہ سے آٹھ ہرب روپے کا تو صرف سندھ میں باٹا ہے لیکن وہ رات کو باٹا اصل میں اس ٹائم پر کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتا نہ چلے اس طریقے سے باٹا ہے دریہ میں ڈالتے ہیں کراچی میں تو سمندر ہے سمندر میں ڈال دیا اور نکلے بھی رات کے دو بجے اور رات کے تین بجے پورا ہو گیا راشن تو میں نے دیکھا نہیں اصل میں ایک ارب آٹھ کروڑ کا جو تھا وہ انہوں نے کہا ڈیلیبریٹلی کہ جی اب نے ایسے دیا کہ ساتھ سے دیا اس ساتھ کو پتا نہیں چلا لیکن کہاں آ گیا غریب کو بھی پتا نہیں چلا غریب کو بھی پتا نہیں چلا سمندر میں دریاں کی وجہ سمندر میں نیکی کر دریاں میں ڈال نیکی کر سمندر میں ڈال اور تصویر کھیج کے فیس بک پر ڈال وہ تو ضروری ہے اب یہاں پر اللہ خوش رکھے السلامی ولفر ٹرسٹ آہا ماشاءاللہ انہوں نے قاضی دعوت اسلامی نے کیا سلکال علیہ السلامی سلکال علیہ السلامی سلام کروں نے تھلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے آٹھ ہزار تھلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے آٹھ ہزار بوٹل دو دن میں اطیقہ ہوئے ہیں امیر دعوت اسلامی امیر آر سنت کو بلکہ ہم سب ہی جو ہے بے شکس آٹھ ہزار تھیلی سیمیا کے بچوں کو یہ پہلی کال پہ اور سولہ ہزار ہو گئی ہیں دوسری کال پہ دوسری کال پہ سولہ ہزار بے شک ہم سب سلام پیش کریں 26 تاریخ کو ان کی سالگرہ بھی آنے والی ہے انشاءاللہ تو ایسے لوگ زندہ ہیں بے شک جن لوگوں نے جن لوگوں نے اس ملک کے غریب عمام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا ہوا ہے اور بینہ تشہیر کے اور بینہ تشہیر بشیر فاروق قادر صاحب ابھی مجبوری میں تصویر کھچانا شروع ہے مجبوری میں وہ ضرورت ہو گئی ہے وہ دیکھا بھی نہیں تھا کسی نے ہم نے کئی پروگرام کیا وہ ہمارے آن شوہ میں اکثر آیا کرتے ہیں تو وہ پلٹ جاتے ہیں اور پھر دعا کرواتے ہیں تو یہ وہ لوگ حظیم لوگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ مظفریہ فانڈیشن حضرت نے بتایا کہ ابھی تک ان کے ساتھ جو ٹیم جڑی ہوئی ہے انہوں نے ہزاروں لوگوں میں راشن تقسیم کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ نہ ہوتے نا تو ان غریب امام کا حال تھر کے بچوں کی طرح ہونا تھا کراچی میں بھی یہ پورے پاکستان میں بھی اسی طرح بچے بلک رہے ہوتے کیونکہ باپ کام پہ جا نہیں سکتا فیکٹریوں کو کیا ہوا بند دکانیں لوگ کھول نہیں سکتے کہ روزانہ دھیاڑی کمائیں اور بولیں جی لاکڈون ہے بچنے کی یہی صورتحال ہے کہ کرونا سے نہیں مرنے دوں گا بھوک سے بھلے مر جاؤ دوائی کے بغیر بھلے مر جاؤ اور پچاس بیماریاں جو ہیں وہ بھلے تم کو لگ جائیں بلکہ بچوں کے سامنے باپ خودکشی کر لے ابھی جو نریم ملک صاحب کے انٹرویو آیا تو اس نے بتایا کہ ہم بچے پانچ دن سے ہمارے بچے بھوکے تھے اور کوئی سبیل نہیں ہوئی تو اس لئے اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ان کے باپ نے تو اور پھر بولتے ہیں لوگ ڈاؤن سے ہم نے بڑا بچے لوگ ڈاؤن صرف جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل نہیں ہے اس کا علاج نہیں ہے کرونا اگر ایک حقیقت ہے تو بھوک بھی ایک حقیقت ہے اس سے بڑی حقیقت ہے کرونا اگر ایک حقیقت ہے تو بھوک اس سے بڑی حقیقت ہے بلکل غربت اس سے بڑی حقیقت ہے بے روزگاری اس سے بڑی حقیقت ہے تو بھائی نظام ہونا چاہیے اس بارے میں پرائم منسٹر نے جو بات کی تھی وہ قابل غور ہے کہ میں لوگوں کو دیکھ کر لاکڈاؤن کا فیصلہ کروں گے لیکن ان کی بھی بات چلی کوئی نہیں سب جگہ پیڑا غر کی ہوا اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ فریاد کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے خدا کے لیے لاکڈاؤن کو ختم کرو ایس او پیز ہر چیز کی جاری کرو اور کام کو کھول دو یہ کرونا ابھی ڈیو ایچ او بولا کبھی بھی نہیں جائے گا تو پھر کبھی بھی اسکول نہیں کھولیں گے پھر کبھی بھی مدر سے نہیں کھولیں گے پھر کبھی بھی آپ جمعے کی اجازت نہیں دیں گے پورے سندھ میں آج بھی مجھے فون آیا کہ جمعت الویدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا عید کی لاکڈاؤن لگ جائے گا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو پرسوں ترسوں جلوس نکال کر ایک مکتبہ فکر نے یہ حکومت کو بتایا ہے کہ بھائی آپ مذہبی معاملات میں نہیں بولو اور حکومت نے ان کو ایس او پیز پر عمل نہیں کرایا اور روک بھی نہیں سکی تو دوسری طرف سب لوگ بول رہے ہیں بھائی اللہ کا واسطہ اب جمع کو تم لوگ ڈاؤن کا اعلان نہیں کرنا اور نہ تم جمعت الویدہ میں لوگ ڈاؤن کی بات کرنا اور نہ تم جو ہے وہ عید کی نماز میں خدا کے لیے ورنہ کم از کم مفتی عابد مبارک تو بیس سے ہٹ جائے گا ٹھیک ہے نا ہم جو ہے اپنی کمیٹی کسی سے تو فریاد نہیں کرے گی اس لیے ہم جو ہے وہ حکومت اسن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے لوگ ڈاؤن کو تھوڑا اچھا کر کے کرو اگر کرنا ہے لیکن مذہب سے دور رہو کاروبار بھی کھولو سکول بھی کھول تو یہ کونسا لاکڈان ہے چلو جو اعلان کیا بند کیا گھر جا کے سو گئے بھوکا مرتا بھوکا مرتا زندہ رہتا زندہ رہتا زندہ رہتا ایسا نہیں اب دیکھئے پھر کوئی خیانت اور یہ خیانت اور یہ حدیث پاک میں آیا کہ لا یدفر الجنت خبو وللخائن نہ تو دھوکے باز جائے گا اور نہ خیانت کرنے والا جائے گا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا اور من غشہ فاوہ لئیسہ ملنا اور جو دھوکے باز ہیں وہ تو ہم میں سے ہے ہی کوئی نہیں اور یہاں پر جو بنیاد پڑی ہوئی ہے وہ دھوکے پر فراد پر جھوٹ پر پڑی ہوئی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اچھا میں حکمرانوں پر تنخید نہیں کر رہا یہ تنخید براہ اصلاح ہے ہم آپ کے ساتھ ٹیم میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن خدا کے لئے کچھ خیال کریں اس حکمران کی بات بتانا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کے لئے بھی یہ پیغام ہے چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ گورنر جی بی اور آزاد کشمی سب کے لئے پیغام ہے کہ ایک بادشاہ ماشاءاللہ دونا میٹھا میری سلطنت میں مجھے پتہ ہی نہیں صبر کر ذرا انار ختم ہونے دے اس کے بعد یہ باغ بھی ہمارا ہو جائے گا دل میں اس نے یہ نیت کی اس نے کہا یار ایک اور لے آو توڑ کے اس نے دوبارہ لے آیا اب لائد اتنا کھٹا دوسرا اس سے بھی کھٹا تو اس نے بلا یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے والے دونوں اتنے میٹھے تھے اور یہ ابھی جو ہے وہ اتنے کھٹے ہو گئے تو وہ بڑا سیانہ تھا پہچان تو نہیں پایا بادشاہ کو کہا اے امیر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مل مل کے بادشاہ کی نظر اس کی ریایہ کے مال پر خراب ہو گئی ہے ہمارے مل کے بادشاہ کی نظر نیت خراب ہو گئی ہے ہاں اپنے ہمارے مل کے بادشاہ کی نیت نیت خراب ہو گئی ہے اپنی ریایہ کے مال پر خراب ہو گئی ہے اس لیے اللہ نے میٹھے پھنوں کو بھی کھٹا کر دیا ہے تو عمران خان صاحب اپنی نیت درست فرمائیں اپنے وزرعالہ کو بولے نیت ٹھیک کریں گورنرز کو بولے نیت ٹھیک کریں سندھ کے کیپٹن صاحب آپ بھی اپن آپ کا جو مقصد کرونا نہیں پھیلے وہ ٹھیک ہے نہیں پھیلے گا ولی خان جو آپ نے بات کیا ہے نا یہ ہمارے پاس جو ہمارا ٹاپک ہے خیانت تو بیسیکلی جس کے پاس جو عوضہ ہے جو منصب ہے اگر آپ اس منصب کے ساتھ ایمانداری نہیں کر رہے تو یہ بھی آپ خیانت ہی کر رہے ہیں اور یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے جو احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے ولی خان صاحب آپ کی جانے باتی ہوں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ بڑا واس ٹاپک ہے ناپ تول میں کمی خیانت ہم نے اس کو بلکل ہی چھوٹا سا کر دیا ہے کہ آپ نے دودھ میں پانی ملا دیا چاول کے اندر کلر ملا دیا دالوں کے اندر کلر ملا دیا تو اس کے یہ کفر ہو گیا یہ حرام ہو گیا بلا 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 لیکن یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اگر میں نے آپ سے اپنی کوئی راز کی بات کی اور آپ نے وہ راز کسی اور کو بتایا یہ بھی خیانت ہے یہ بھی حرام ہے اور اس کے اوپر بھی اسی طرح کا اللہ کی ناراضگی اور اسی طرح کا عذاب ہے جو ہم یہ سامان کے اندر ناپ تول میں کمی اور خیانت کر رہے ہیں ذرا کیونکہ ہم مختلف پیرن سے بات کر رہے ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس پوائنٹ پر نظر ڈالیے کہ ہم نے مذہب سے جو ہمارے فیور میں چیز تھی وہ ہم نے اٹھا لی جو ہمیں سمجھ نہیں آیا اس کو ہم نے سائیڈ میں کر دیا اس پر ذرا روشنیں ڈالیے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مفتی عابد مبارک صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ نے جو واقعہ بتایا کہ لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں اور ہمیں بھی نظر یہ حالات ہیں میں اس موقع پر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نمبر بھی چلا دیجئے سلمان قریشی صاحب میرے نمبر بھی چلا دیں پورے ملک میں جو لوگ ہیں ان سے درخواست ہیں کہ وہ خودکوشیاں نہ کریں وہ مشکل میں اگر کسی کوئی بھی دیکھیں ان کو ہمارا نمبر دے دیں ہمارے بندے ان تک خود پہنچائیں گے پورے ملک میں الحمدلہ اور جو حضرات ہمارے پاس ہیں اس میں سسٹم میں موجود ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہی لسٹوں پر لسٹیں آتی ہیں لسٹوں پر لسٹیں آتی ہیں الحمدلہ ان کو چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے سنا ہے ناظرین کو میں ایک مرتبہ پھر بتا دوں آپ نے سنا ہے مظفریہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ چلا رہے ہیں ولی مظفر خان صاحب تو یہ معاملات کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ان سے جو ہے وہ ضرور رابطہ کریں اور اس کے علاوہ ہم کئی معاملات میں ان کے ساتھ تاؤن کریں گے یعنی اخلاقی طور پر اور کوئی مشکلاتیں سب چیزیں ہیں اور میں سب کے فون اٹھاتا ہوں سب کی بات سنتا ہوں خیانت پر کرنے نے بات کی میں سلام پیش کرتا ہوں آپ حضرات نے اس پر جو حدیثیں ہیں جو قرآن کی آیتیں تھی وہ سب پڑھی لیں لیکن قرآن کریم میں ہے سورہ عراف میں یا ایوہ الذین آمنو لا تخونوا اللہ وتخونوا آماناتکم کہ اے ایمان والو تم تو اپنی آمانتوں میں تو گڑھ بڑھ کرتے ہی ہو و تو تم کرتے ہی ہو یعنی بلاک منع کرنے کے باوجود بھی کرتے ہو لیکن اللہ کے خیانت نہیں کرو یہ جو ہمارے پاس جس وقت جو مسئلہ ہے نا بور عالم اسلام میں اور خاص کر ہم پاکستان والے ہمارے کوئی قبلہ نہیں درست ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی اللہ کی ربوبیت میں بھی خائن ہیں شرک کرتے رہتے ہیں صفات میں مختلف حوالوں سے پیغمبر کے ساتھ خائن ہے صحابہ کے ساتھ خائن ہے اولیاء اللہ کے ساتھ خائن ہے قرآن کے ساتھ خائن ہے قرآن پڑھنا کسی کو نہیں آتا ترجمہ کسی کو نہیں آتا قرآن کریم سمجھنا کوئی نہیں چاہتا اخلاقیات کوئی نہیں چاہتا ہر کسی کو اعتراض ہے یورپ پر اعتراض ہے فلاں پر اعتراض ہے فلاں پر یورپ پر ان لوگوں نے محنت کی آپ محنت کریں آپ کو ایک کام کریں اب یہ جو آپ نے فرمایا یہ حکومتوں کا اور آپ نے جس طرح ہماری سنگھ کے حکومت کا حالانکہ بندول لوگ یہ بنیادی حقوق ہے انسان کے آپ ان کو کھانا فراہم کریں آپ ان کو تعلیم فراہم کریں آپ ان کو رہائش پر آہم کریں یہ بنیادی حقوق ہیں ان بنیادی حقوق کیلئے آپ کو مرکز سے پیسے ملتے ہیں عالمی انجیوز سے آپ کو پیسے ملتے ہیں ان پیسوں کا کوئی پتہ نہیں چلا خود دینے والے کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں دیئے خود لینے والے کو پتہ نہیں ہے مجھے کس نے دی اور کہاں دیئے یہ ضرورت ہے خود کے دونوں کو نہیں پتہ علمیہ ہیں تو یہ خیانت ہے سب سے بڑی سیاسی خیانت علمی خیانت فکری خیانت یہ آپ ازراج جس منصب پر ان تو دیکھیں خیانت نہیں وَيْلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو تتفیف کرتے ہیں تتفیف کا معنی کیا ہے کسی بھی چیز کو ہلکا کر دینا تفیف جو اوپر اوپر گھوم رہا ہے نا پانی کے اوپر اسی سے تفیف ہے اسی سے متفف ہے تتفیف ہے وَيْلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاس کہ جب بھی وہ لوگوں سے کال بکال اور کئل اور ناپ کر لیتے ہیں پورا پورا استیفہ استیفہ کا مطلب کیا ہے طلب طلب وفا کے مکمل آ جائے وَيْدَا قَالُوْهُمْ اَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اور اگر کسی کو کئل کے دیتے ہیں ناپ کے دیتے ہیں وزن کر کے دیتے ہیں کمی کرتے ہیں میں آپ کے مدرسے میں ملازم ہوں میں آپ کے انیسٹی میں پروفیسر ہوں میں آپ کے بول چینل پر گویا ہے آپ نے مجھے بلایا ہے کہ آپ نے اتنی دیر کے لیے اتنی کام کرنا ہے کہ یہ محافظہ ہیں فرض کریں ان تمام میں جو میرے ڈیوٹی ہے نا ڈیوٹی کے بعد تو میں صحیح ڈیوٹی نہیں دیتا اور جب میں پیسے ہوں استعفون پیسے پورے لینے اور یہ ہی ہمارے مسائلیں اب یہ کل میری بات ہو رہی تھی پولیس والوں سے ڈی ایس پی میرے پاس رات کو یہاں سے جانے کیا بیٹھا ہوا تھا خیریت سے بیٹھا ہوا تھا ہاں آتے رہتے ہیں نا اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر ایسے ہی تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پولیس کا جو سسٹم مہدے قیم ہم نے یہ جو خیانت کی بات کر رہا ہوں ہم یہ خیانت یہ ہے کہ ہم نے پورا ملک یہ عوام سارے پولیس کا آوالے کر دی اور پولیس کو ہم نے کچھ نہیں دیا خود ان کو بھوکا چھوڑ دیا ہاں ایک ڈی ایس پی کی تنخاز ستہ ستتر سے لے کر اسی آزار ہے چلے لاکھ ہیں اتنے تو ہمارے ہیں چھوٹے چھوٹے لڑکے جہاں کیمرو پہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں آپ پہ یہ سیکیورٹی سسٹم ہے سیکیورٹی فورس ہے آپ اس کو آرمی چیف کے ماتحد کر لو شہباز شریف تھے میرے ملاقات تھی وہ سی ایم تھے نواز شریف صاحب پرائیم منسٹر تھے نساب پر بات ہو رہی تھی اس درمیان میں عام نامان کی کوئی بات آئی انہوں نے پوچھا حضرت آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا کہ دنیا میں جہاں پہ بھی آمن ہے جہاں پہ بھی خوشحالی ہے وہ اس لیے کہ وہ اسٹیٹ پولیس اسٹیٹ ہو گئی ہے آپ پولیس کو وہ وردی پہنا ہے جو آپ نے جائیں رینجرز کو پہنا دی ہے آپ ان کو پلات ملتے ہیں ان کو استیارات دیں ان کے ساتھ ان کے معابلات کو ٹھیک کر دیں یہ پولیس ٹھیک ہو گئی سب ٹھیک ہو جائے گا اب جب پولیس والا جو ہیں اس کا پہ کچھ نہیں ہے ان کی تنخاہ کا میں ان کی وہ نہیں ہے اور تعلق ان کا سارا جرائم پیشہ لوگوں سے تو وہ جرائم پیشہ لوگوں سے جب پیسے لے گا تو اس کو سپیس بھی دے گا بڑی بڑی پیاری آپ نے بات کی اور جس طرف آپ نے نشاندی کی ہے میں چھوٹے سی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں فہم صاحب آپ کی اجازت سے کہ پنجاب میں اور سندھ میں سب سے بڑا ڈیفرنس یہی آتا ہے کہ یہاں پر جو وہاں پر ایک سب انسپیکٹر کی سیلوری ہے وہ یہاں پر ایک ایس پی لیول کی سیلوری ہوتی ہے تو بڑا اچھا خاصا ڈیفرنس ہے پھر وہاں پر مرات مل رہی ہوتی ہیں پولیس کو اور یہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ جب یہ کورونا کی بیماری آ رہی ہے کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پولیس والو کی سیلوریز کاٹی جا رہی ہیں پولیسیز ہیں جہاں پر پتہ نہیں ہے کہ کیوں نہ کے لگائے میں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے لگائے میں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے لگائے میں بہرحال وہ آپ کی اس پولیسی پر عمل کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو خدارہ ان کے بارے میں کچھ سوچ گئے وہ پولیس اہلکار ہے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب آپ ان کو فیسلیٹیٹ رکھیں گے تو وہ آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دیں گے اور اگر آپ جب کچھ نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہم پولیس اور کالی بھیڑوں کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو ابھی بات ہوئی ہے محمد صاحب یہ جو ابھی مولوانا صاحب نے بات کر دیا اور جب پولیس کا یہاں پر تذکرہ نکلی آیا ہے تو میں اس بات کو کہتا ہوں جو اختیارات کی بات کر رہے ہیں کہ آپ رینجرز والے اختیارات دے دیں آپ ایک مرتبہ پولیس کا نیٹورک تو چیک کریں کس لیول پر پولیس کا نیٹورک ہے آپ انہیں رینجرز کے اختیارات دے کے تو دیکھیں مجزد کے باہر سے کوئی جوتا چورا کے لے جائے تو کہیے گا اتنا سٹرونگ نیٹورک ہے ان کا سب کے سوفوئر اپ ڈیٹ ہو جائیں گے جتنے بھی سوفوئر اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں سب کے اپ ڈیٹ ہو جائیں گے سب نے اپنی خاص کر پاکستان پولیس بالعموم اور کراچی پولیس کو بالخصوص جائے وہ اپریشیٹ کروں گا کہ اتنے مشکل حالات میں انہوں نے کنٹرول کیا اور ان کی تنخاؤں کا تو ریشو پنجاب کی مقابلے میں بہت نیچے بہت نیچے بہت نیچے بچاروں کے اس کا نظام الاوقات نہیں ہے ڈیوٹی کا اور پھر اس کے بعد آپ بتائیں نہ کیا کوئی پولیس والا بچہ جو ہے وہ تیس چالیس پچاس آر بھی تنخا کے لیے گولی کھاتا ہے بلکل بھی نہیں اس کا وہی جذبہ ہے جو سرحت پر کھڑے ہوئے مجاہد ہمارے پاکستان اکارمی کا ہے میں ماظرہ چاہتی ہوں آپ سے میں کتا گلامی کر رہی ہوں جب پولیس والے کو کسی کوئی گولی لگ جاتی ہے جنہ ہسپتال میں پڑا ہوتا اور وہیں ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مڑ جاتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا یہ برا حال نہیں ہوتا میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم یہاں ابھی پروگرام کی تبصت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر کہ ایک تو سندھ پولیس کی جو تنخائیں ہیں وہ پنجاب پولیس کے برابر کی جائے دوسرا ان کے لیے یہاں پر ہسپٹلز ان کی فیملیوں کے لیے ان کے لیے جدید ترین سی ایم ایچ کی طرح بنائے جائیں اور ان کو سہولت جو ہے نا وہ آگا خان میں ان کے بچوں کو بھی اور جو بڑے بڑے پرائیویٹ ہسپٹلز ہیں ان میں ان کے بچوں کو بھی ان کے والدین کو بھی علاج موالجے کی سہولت پروائیٹ کی جائے سکولز بھی بنایا جائیں ان کے بچوں کے لیے تارک صاحب یہاں پر موجود ہے ان سے بات بھی کریں گے سکولز بھی بنانے چاہیے اچھے سکولز بھی بنائیں اور اگر نہ بنا سکے تو ہم اس کم اچھے سکولوں میں داخلہ کروائیں گے بلکل تارک صاحب یہاں پر موجود ہیں میں آپ سے ابو محمد صاحب پاس ایک سوال کیونکہ یہ سکول سے ریلیٹڈ ہی آگیا جو آپ نے بتایا کہ میڈ جولائی یا میڈ جون تک شاید ایسا کوئی انیشیٹیو لے لیا جائے شاید اس سے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ارادہ بدلے تو یہ جو پالیسی چل رہی ہے ایک تو یہ سکول کے بچوں کے لیے جو پولیس کے بچے ان کے لیے کوئی خاص سکول بنوانے کی آپ ایک تو ڈیمانڈ ہماری طرف سے یہ آپ سے گزارش ہی ہے میں سب کی طرف سے مل کے ایک مشترکہ گزارش کر رہا ہوں ایک ایسے انٹرنیشنل لیول کا اسکول آپ بنا دیجئے یا گزارش کیجئے لوگوں سے کہ وہ بنوانے جہاں پر پولیس کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں کم فیز کے ساتھ ہی اور دوسرا یہ جن ٹیچرز کے بارے میں ہو رہا ہے جو بیچارے اپنے لیے روزی روٹی لے کے بیٹھے ہوئے کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں کیا وجہ ہے بلکل بہت اچھی گفتگو یہاں ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں بڑا مجھا سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پولیس کی بات ہو رہی ہے تو بہت سارے فلائی ادارے جو ہیں وہ غریب بچوں کی فیز بھی ادا کرتے ہیں تو وہ پرائیوٹ سکولوں میں ادا کی جاری ہوتی ہے تو الگ سکول بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر گورنمنٹ آج یہ تائیہ کر لے کہ ایڈوکیشن جو ہے ان کے بچوں کے لیے فری ہوگی پولیس کے تو آپ بچوں کو بھیجیں سکول کسی بھی سکول بھیجیں اور وہ سکول اپنا لیٹر بنا کے دے دے کہ یہ فیز سٹرکچر ہے اور گورنمنٹ آف سن یا گورنمنٹ آف پاکستان ان کی فیز بھر دے تو آپ کو ایڈیشنل ریسورسز تمال کرنے کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ تو کوئی انیشیٹیو لیتی ہے آپ کوٹ میں لے جاتے ہیں کہ بھئی چیلنج کرنا ہے نہیں گورنمنٹ نے دے انیشیٹیو جو لیا ٹوئنی پرسنٹ کا اس کو ہم نے لب بیک کہا اور ٹو منس کے لیے جو کہا وہ وولنٹریلی ہم نے آگے بڑھ کے کہا کچھ سکول تھے ان کی ایک الگ جنگ تھی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیز یا کوئی بھی جو کسٹ ہے اس کو کم کرانے اختیارات گورنمنٹ کے پاس نہیں ہیں تو وہ تو تھا الگ ہے وہ رولز کے اوپر بات ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم نے وولنٹریلی دو مہینے کے لیے دیا لیکن ٹیچرز کی جہاں بات آتی ہے کہ دیکھیں ہم بھی مجبور ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دو تین مہینے تک سیلوریز دے دیں گے ہم نے دی اس کے بعد اگر اب سکول نہیں کھلیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ پیسے نہیں دیں گے ویسی بہت کم کلیکشن ہے کوئی بھی ادارہ فیز پر چل رہا ہوتا ہے تو اب جب فیز نہیں ملے گی اور ہمارے پاس میں آپ کو دعا ہوں رائٹ بھی نہیں ہے کہ ہم جون کی فیز وصول کریں کیونکہ ہم پڑا نہیں رہے تو جب اس لیے ہم نے کہا کہ ایس اوپیز بنایا جائیں بہت اچھی بات کیا مفتی صاحب نے کہ ایس اوپیز بنا کے سکول کھولے جا سکتے ہیں اور تعلیم بھی ضروری ہے اگر ہم بچوں کو تین چار مہینے چھ مہینے محروم رکھیں گے تو یہ ریسرچ میری نہیں ہے انٹرنیشنل ریپورٹ ہے کہ یہاں پر ڈراؤپ آؤٹ روشی ویسی بہت ہے اور مزید بڑھ جائے گا اور اس میں بھی سب سے زیادہ مجورٹی فیمیل ایڈوکیشن کی ہوگی جو بچیاں ہیں وہ گھر پر بیٹھ دیں گی تو تعلیم دینا بہت ضروری ہے آن لائن ایڈوکیشن ایک سبسیٹیوٹ ہے لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے اچھا تارک ان لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا 20% آپ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا فی میں پھر اس کے بعد میرے پاس بہت ساری ایسے ٹیچر سکیم میرے سوشل پیجز پر کمپلین آئی ہیں کہ آپ پلیز ٹیک اپ کریں اس ایشو کو کہ ٹیچرز کو سیلریز جو دی گئی ہیں وہ 50% 30% دی گئی ہیں وہ غلط ہے تو آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے لیے وہ غلط ہے اور اس کے لیے کمپلین نمبرز ہیں گورنمنٹ و سندھ کے اور ہم بھی کمپلین وصول کر رہے ہیں جس پہ ہم سکول والوں سے بات کر رہے ہیں لیکن دو تین مہینے تک تو سکول کو دینا چاہیے لیکن ہم ان کے لیے بھی دد رکھتے ہیں کہ اس کے آگے ان کے پاس بھی بجٹ نہیں ہے کوئی کانون کے خزانے بھی کم پڑ جاتے ہیں جب گورنمنٹ و سندھ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پر بجٹ نہیں ہے تو ایک چھوٹا تا تعلیمی ادارہ اس کے پاس کتنا بجٹ ہو تو اس کا بھی خیال کیا جائے ان کو بھی بجٹ دیا جائے سکول کے پاس ایسو پیز ریڈی ہیں پوری اگر سندھ گورنمنٹ کہہ دیتی ہے نیکسٹ ویک سے آپ سکول کھول لیں آپ لوگوں کی ایسو پیز کیا ہیں ہم نے وہاں بھی سمیٹ کی ہیں سچیئرنگ کمیٹی کے اندر تیکھیں ایک تو سکول کے اندر ماس کمپلسری ہوگا گلوس کمپلسری ہوگا بچے جب اندر آئیں گے تو ان پر سپری کیا جائے گا ڈسنفیٹ کرنے کے لیے اور یہ کام بہخوبی کیا جا سکتا ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں اس کے بعد جب بچہ اندر کلاس میں آئے گا تو سوشل ڈسنسنگ کا خیال لگا جائے گا اور وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے اگر کلاس میں پچیز بچے ہیں تو ان کو دو شفٹ میں سکول لگایا جائے ایک شفٹ میں نہیں آٹھ سے نو بچے ایک ساتھ بیٹھیں وہ دور دور بیٹھ سکتے ہیں اور چار کور سبجیکس کے ساتھ سکتے ہیں کہ چار کنیس سے کیا جائے ہیں کہ وہاں پر سنٹائزر آ رہا ہے پیرنٹٹ سو مبر رہا ہوں گے نا مطلب ایسا تو نہیں ہو کہ دو تین ہزار روپے ایک لیے میرے پیسے ہیں مطلب میرے پیسے لے لیے جائیں گے پیسے لے لیے جائیں گے میں آپ کو کہتا ہے وہ تاثر غلط ہے بسکٹ وغیرہ سب پیرنٹس سو کبر میں آپ کو کہتا ہوں تاثر غلط ہے مفضی صاحب آپ صحیح بات کرے لیکن یہ خبر نکالنے دیں بڑی امپورٹنٹ بات کیا بھی کر دیں گے اس پہ تو پیسے نہیں لیں گے اس کی ایکزیمپل موجود ہے جب ای پی ایس کا واقع ہوا سیکیورٹی کے میجرز واقع کرائے گئے کہ پابند ایر سکول گارڈ رکھے سیکیورٹی معاملات رکھے اس وقت کوئی ایڈیشنل چارجز نہیں لیے گئے اور اس وقت بھی کہا گیا کہ نئی بچے ہماری ذمہ داری ہیں ہمارے قوم کے بچے اس وقت بھی دیکھیں کوئی سیکیورٹی کے مت میں نہیں لیے گئے اور جنہوں نے لیا ان کو ریکٹیفائی کر آگے واپس کروائے گا اس کو کیسے آپ اشور کریں گے ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ایسے سکولز ہیں جہاں گدے بندے ہوئے ہوتے ہیں ایسے سکولز ہیں جہاں واشرومز میں پانی نہیں ہوتا اور ایسے سکولز بھی ہیں جہاں پانچ سو اور ہزار روپے پرائیوٹ سکولز کی بات کریں جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے انڈر میں آتے ہیں اسی لیے میں نے سپیسیفائی کر دیا اس کو کہ وہ سکولز جو آپ کے انڈر میں آتے ہیں وہاں پر فائیف انڈر این تھاوزن روپیز بھی سکول کی فی ہے تو یہ کیسے شور کرائیں گے کہ یہ ساری چیزیں سینٹائزر بھی ہوں گے ہینڈ واش بھی ہوگا اور ساری چیزیں موجود ہوں گے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس پر کوئی بہت زیادہ خرچ ہو دیکھیں ماس بچہ گھر سے پین کے بھی آ سکتا ہے دوسری بات یہ کہ سینٹائزر کی ضرورت نہیں ہے جب میں رکھے لائے سکتا ہے گھر سے سینٹائزر جب میں رکھے لائے گا سینٹائزر جو ہے حضرت دیکھیں آپ وہاں آ رہے جہاں لائے جا رہا تھا نہیں نہیں لائے نہیں زیادہ دیکھیں ماس جو ہے دیکھیں سکول بھی رہ سکتا بچہ بھی لائے سکتا ہے جو سکول چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کر سکتا ہے لیکن دیکھیں وہاں لمحے فکر آئے جہاں پر گورنمنٹ سکول کی بات کی جہاں پر یہ اقترامات جو ایسو پیس فالو جو کروانے وہ گورنمنٹ کو کرانے پرائیوٹ سیکٹر تو کر رہا ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری پڑھا ہی تعلیم دینا تھا وہ بہت خوبی انجام دے رہا ہے اجازت مل جاتی ہے آپ کو سکول کھولنے کہ گورنمنٹ سکول پرائیوٹ سکول جو ہے وہ تمام ایسو پیس کو فالو کر رہے ہیں گورنمنٹ سکول میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تو ریزسٹ کریں گے پھر آپ لوگ اگر اس چیز کو دیکھتے ہوئے سکول کو دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ ریزسٹ کریں گے دیکھیں اس پہ ہم نے سٹیرنگ کمنٹی کے اندر بھی کہا ہے کہ ایسو پیس کے مطابق جو ہم نے دیئے یا اگر وہ کچھ جو جو اپنائے جا سکتے ہیں اس پہ عمل کیا جائے گا اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو سیل کرنے کا اختیارات جو ہیں وہ گورنمنٹ پاکستان اور سن کے پاس موجود ہیں لیکن دیکھیں زبردستی ہم سکول نہیں کھولیں گے کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کو آن بورڈ لے کر ہم سکول کھولیں گے لیکن ہم نے ایک ریکویسٹ اور کی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مہینہ آگے اور رکنا پڑے گا کیونکہ حالات خراب ہیں تو ہمیں کم از کم ایک لیمیٹڈ سٹاف بلانی کی اجازت دی جائے تاکہ ہم بچوں کو بھروں پہ وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں اگر کوئی آن لائن کر سکتا ہے تو آن لائن کرے وہ واتس ایپ پہ کر سکتا ہے واتس ایپ کرے اگر ہینڈ آؤٹ بنا کے پیرنٹ کو ہینڈ آور کر سکتا ہے تو وہ کرے کسی نہ کسی طرح تدریز کا عمل جو ہے وہ جاری رہے اور بڑی سکولز کر بھی رہے ہیں یہ بہت سارا ایسا ہو رہا ہے آج کل سوفیرز کے اوپر جائے میٹنگز ہو رہی ہیں اوچھی کے اوپر ایڈوکیشن بھی چل رہا ہے زوم بغیرہ پہ ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں اسلام علیکم حالیو جی کون صاحب بات کر رہے ہیں حضرت میں بات کر رہا ہوں آبید علی قراجی سے آبید علی صاحب میں تمام پر رہا ہوں ماشاءاللہ کے خضر کر رہا ہوں جزاک اللہ صاحب اور میں بہت اچھی قریقے سے دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ آبی صاحب آپ لوگ بہت اچھی نزبانی کر رہے ہیں جزاک اللہ جی بہت شکریہ آج کل امت کے اندر لوگوں میں مسلمانوں میں اس تاثر ہے اس کی عالم دیر سے توال ہے کہ بجیانتی امانت میں خیالت کم توڑنا جتنی برائی نیر دیر قوموں میں تھی جن کے عذاب آئے وہ اوور آل ہم میں ہیں لیکن تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہم امت محمدی ہیں یہ عذاب ہم پہ نہیں آئیں گے تو کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ ہم پہ نہیں آئیں گے آپ اس سب بڑا زبردست سوال ہے آپ کا کہ ہم یہ جو اکدم اللہ والی سے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا ہم تو بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ ہمارے لئے ہی تو تعلیم فرمائی ہے آقا نے یہ ہمارے لئے ہی تو بتلایا ہے آگے آنے والے لوگوں کے لئے قیامت تک جو یہ چلے گا دین وہ انہی لوگوں کے لئے جو قیامت تک آ رہے ہیں ابو محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اس پرگرام کی افادیت بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں میں خود یہاں پر کافی دنوں سے میں آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ ہوں پرگرام ہو رہا ہے تو دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار یہاں ہم بیٹھ رہے ہیں پہلے ہماری رمضان میں قرآن کریم کی بڑی اچھی ترتیب ہوتی تھی اب یہاں آنے جانے کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکی اور بہت سارے معمولات ہوتے تھے مجھے آج سہری کے وقت میں ایک فون آیا دمام سے سعودی عرب سے جو میں صحیح طریقے سے سہری بھی نہیں کر سکا کاشف اختر نامی اکساتھی نے مجھ سے نمبر مانگا جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس نے بات کی وہ اس نے کہا جی میں نے کل کا آپ کا پروگرام سنا تو میں سب سے پہلے تو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جتنے آپ ادرات بیٹھ ہیں بہن بیٹھیں ہیں آپ ہیں اور آؤٹ آف کیمرہ ہمارے بھائی سلمان قریشی صاحب ہیں جو اس پروگرام کا مغز ہیں جو اسے بڑے خوبصورت انوانات دیتے ہیں کل کا ہمارا جو پروگرام ہوا استغفار پہ استغفار کا پروگرام وہ پورا سننے کے بعد صبح تک ان کی ہچکی تھی وہ روتے ہوئے مجھ سے بات کرتے رہے کم از کم پندرہ سے سولہ منٹ میری بات ہوئی ان سے انہوں نے کہا جی پینس اک سال میری عمر ہے میری فیملی بھی میرے ساتھ ہے میں نے زندگی میں ایسی توبہ نہیں کی جو کل کا پروگرام سننے کے بعد میں نے توبہ کی ہے اور مجھے اللہ جلال شان ہو اسے مجھے پورا یقین ہے کہ میری اس توبہ کے بعد آپ کا جو پروگرام سنا اس کے بعد اللہ تعالی نے مجھے معاف کر دیا میں نے اس پروگرام کا میں نے اس ٹیلی فون کال کا ایک آخذ نکالا نتیجہ نکالا کہ اگر اس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور یقینن ہو گئی تو یہ جتنے پروگرام ہو رہے ہیں شروع رمضان سے اس وقت تک آن کیمرہ آؤٹ آف کیمرہ جتنے لوگ اس کا حصہ ہیں سب کی مغفرت ہو گئی اور یہ اس پروگرام کی یہ افادیت یہ ایک بندہ ہے جس سے رابطہ ہوا نہ جانے اور کتنے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو سنتے ہیں سلمان قریشی بھئی مجھ سے مشورہ کر رہے تھے کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے اسلاح کے حوالے سے تو یہ جتنے خوبصورت کبھی خیانت پر کبھی بغض پر کبھی حسد پر یہ جتنے پیارے انوانات آ رہے ہیں یہ سب اسلاح کا بہترین نتیجہ ہیں جو آج کا انوان ہے آج کے انوان سے میں تھوڑی سی بات کیوں ارز کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک ہے فتوہ مفتی عابد صاحب دیں مولا ولی مظفر صاحب دیں حضرت مولا عمران بشیر صاحب دیں اے کہ کسی مسلک کا کوئی بندہ فتوہ دیں ٹھیک ہے جی اور ایک فتوہ وہ ہے جو برائے راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی مسلک مقتبہ فقر فقر سے تعلق رکھتے ہوں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو اعتماد سے دو قدم آگے بڑھ کر یقین کی حد تک مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو لفظ نکل گئے وہ وحی ہیں اور وہ یقین کی حد تک ان پر ہمارا ایمان ہے میں ایک فتوے کی شکل میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں فتوہ ہے ایک ہے کہ فتوہ آپ دیں میں دوں کہ کسی کو منافق کے دیا اب پتنی وہ منافق ہے یا نہیں ہے لیکن پوری قوم سن رہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ منافق ہے اس کے منافق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن خائن نہیں ہو سکتا یہ حضور کا فتوہ ہے اب ہر بندہ اپنے آپ کو جہانچ لے زیادہ ترازو میں تول لے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں مفتی صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا دھوکے کا ہمارے ہاں لوگ دھوکے سے آگے بڑھ کر نصر باز ہو گئے کہ دھوکہ کرنے کا موقع نہ ملا تو ہم شریف ہو گئے اور موقع مل گیا تو ہم نے معاف نہیں کیا چھوڑا نہیں اسے اس ملک میں فہی بندہ بچا ہوا ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے اعراض فرمایا جیسے آپ نے سنا ہی نہیں تو تھوڑی دیر بعد پھر جب وحی نازل ہو گئی آپ نے اپنے چہرے سے کالی کملی ہٹائی اور صحابہ سے کفرہ فرمایا وہ سائل کہاں ہے اسے بلایا جائے جب بلایا گیا ابھی ایک منٹ پہلے بہن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تو مجھے فورا یہ حدیث یاد آگئی اسے بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب منصب میں خیانت ہونے لگے تو سمجھو قیامت آ جائے گی جب منصب میں خیانت ہونے لگے اس نے عرص کیا یا رسول اللہ منصب میں خیانت کا کیا مطلب ہے فرمایا جب مسئولیت پر منصب پر عودے پر ذمہ داری پر ایسے لوگوں کو فائز کر دیا جائے جو اس کے احل نہ ہوں مجھے آپ بتائیے مرتی صاحب آپ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے ہاں سیاسی مفادات کے لیے سیاسی پارٹیاں یا سیاسی ذمہ دار احباب کسی کا نام نہیں لینا چاہیے اس گنگا میں سب نائب ہیں کس قسم کے لوگوں کو ہم سیاسی بڑے بڑے عودوں پر فائز کرتے ہیں اور پھر وہ سلسلہ ان کے ہاں نسل در نسل چلتا ہے اور کس قدر اہل لوگ قابل لوگ پڑے لکھے لوگ تعلیم یافتہ لوگ وہاں یا ایک مثال ایسی بھی ہے کہ پی ایچ ڈی ایم فل ڈگری ہولڈر گجران والا کے اندر اپنی ڈگرییں لگا کر چنے کی ریڈی لگانے پر مجبور ہوا ایسا ہی ہے تو آپ یہ فتوہ ذہن میں رکھ لیجئے میں اگر مسلمان ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہے تو حضور نے فرما دیا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مومن خائن نہیں ہو سکتا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے میراج کی رات میں جو سب سے کرب کا وقت دیکھا جو سب سے سخت وقت دیکھا اس بندے کو دیکھا جو خائن ہے اور سب سے بڑی خیانت کیا ہے یہ بھی حدیث میں بیان کر دی گئی کہ آپ مجھے سچا سمجھ کر اچھا سمجھ کر دوست سمجھ کر مجھے بات کر رہے ہیں اور میں اپنے ہی دل میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مجھ سے یہ مجھے سچا سمجھ کے بات کر رہا ہے میں نے اس کو دھوکہ دینا ہے میں نے انہوں سرے بازی کرنی ہے فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے یعنی میری نیت اسی وقت سے خراب ہو گئی معاملات تو آپ میرے ساتھ بات میں کریں گے کاروبار بات میں کریں گے پہلے سے میری نیت خراب ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے بڑا خائن ہے تو ہر وہ بندہ آج اپنے اوپر لکھ لے کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے اگر میری کیٹیگری اس میں آتی ہے میں اس کیٹیگری میں آتا ہوں کہ میں کہیں نہ کہیں خیانت کرتا ہوں دھڑ مارتا ہوں زیادہ کرتا ہوں تھوڑا کرتا ہوں بڑا عودے دار ہوں چھوٹا ہوں جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے وہ اتنے بڑے ترازوں میں اپنے آپ کو رکھے کہ آج یہ فتوہ میرے اوپر سادر ہوتا ہے اور منافق کے لیے جنت نہیں ہے منافق کے لیے رسول اللہ کی شفاعت نہیں ہے منافق کے لیے آبِ کوسر نہیں ہے منافق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں اس کے لیے زیارت نہیں ہے حضور نے فرما دیا اگر خائن ہے تو خائن ہے توبہ کے بغیر مر گیا یہ منافق مرے گا اسے مومن کی موت نصیب نہیں ہوگی کتنا بڑے بڑے عذاب یہاں پر موجود ہیں اور ہم کتنا نظر انداز کرتے ہیں علامہ صاحب ان چیزوں کو کہ یہ ابھی جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا اس بادشاہ کے جانب جس نے پہلا انار کھایا تو میٹھا دوسرا کھایا تو میٹھا نیت خراب ہوئی اور انار خراب ہونا شروع ہو گیا مفتی صاحب نے بھی جو واقعہ بتایا جو چیز ابھی ہمیں بیان فرمایا وہ بھی اس سے کچھ ملتی جلتی چیز ہے کہ اگر دل میں آ گیا کہ یہ مجھے بتا رہا ہے تو میں جو ہوں وہ میرے سارے عامال جو ہیں وہ چلے جائیں گے کہ آپ نے مجھے کوئی بات بتائی ہے راز رکھنے کے لیے اور میں یہ سوچ رہا ہوں گے لو جی اب تو میں محلے میں جو ہے وہ سب کو سناوں گا ٹی بی بے بتاؤں گا ہم یہ کر رہے ہیں علامہ صاحب ایسا کیوں ہے ہم یہ ساری خیانت کر رہے ہیں اس کی کیا کوئی ایک وجہ ہوتی ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اگر ان برائیوں کو عام کیا جا رہا ہے تو ایسے ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہے کہ یہ اتنی بری چیز ہے یہ تعلیمات کی کمی ہے ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہم تک نہیں پہنچ رہی ہیں کیا وجہ ہے میں چاہوں گا اس پہ آپ ہماری بھی اسلاح فرمائیے اور لوگوں کی بھی جیسے کہ آپ نے ایڈیوکیشن کے سلسلے میں بات چیت کی تو بہت و خیر یہ بات بہت دنوں سے چونکہ ہمارے ہم ملک میں تعلیمات کے دو پورشن ہو گئے ہیں دو حصے ہو گئے ہیں اگر آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے تو مدرسے میں جائیں نیاوی علوم حاصل کرنی ہے تو پھر آپ اسکول سے لے کے کالیج اور یونسٹی تک جائیں تو اب یہ دو حصے ہیں اور ان میں دونوں میں اختلافات بھی ہیں اور کچھ یہ کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر فاصلے بھی پیدا کیے گئے ہیں جنرل مشرف کے دور میں بڑی کوشش ہوئی کہ پاکستان کی ایڈوکیشن کو سنبھالا جائے اور کسی بڑے ادارے کو پورا پاکستان کا سسٹم ایڈوکیشن کا دے دیا جائے تو اس میں آغا خانیوں کا سسٹم ایڈوکیشن کا سب سے نمبر ون پاکستان میں سمجھا جاتا ہے تو انہوں نے وہ دے دیا تھا تو اب اس کے بعد وہ ایک ادھم ہو گیا کہ آغا خان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے یہ نہیں وہ نہیں اب اس میں جو بیسیں فرقہ بارانہ اور مذہبیات کے تاثبات کے مسائل آ جاتے ہیں کہ بھئی آکسفورٹ کے میار پر بھی سکول ہیں ہمارے پاس کیمرج کے میار کے بھی ہیں امریکن اسکول لاہور میں جو ان کا میار ہے اس کے مطابق اسکول اور کالیج ہیں ہمارے پاس تو ہم یہ کہہ دیں مشرقوں کا میار یہ تو اس میں اب دیکھیں نا ایڈوکیشن میں انگلینڈ نمبر ون اس لیے ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس قوم کا بچہ ہے کس فرقے کا ہے وہ کہتے ہیں آپ پڑھ لکھے آئیے ویزا ہم دیں گے پڑھنے آ رہے ہیں آپ جتنے ویزے تعلیم کے انگلینڈ دیتا ہے یہ ضرور ہے کہ اب مہنگی ہو گئی ہے ان کی تعلیم لیکن وہاں سے جو طلبہ نکلتے ہیں اور جتنی اینسٹریز انگلینڈ میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی بھی ملکہ بچہ ہو وہ جاتا تو اوپر اروش پر ہے اگر انگلینڈ میں اس نے پڑھا ہے ہمارے ہاں خود مطلب یہ کہ امریکہ اور انگلینڈ کے پڑھے ہوئے لوگ جنہوں نے ہارڈ ورڈ نیونسٹری ہے بے نظیر وہاں کی پڑھی ہوئی تھی میں نے خود جا کے پنسٹرن اور ہارڈ ورڈ کو میں نے خود دیکھا تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہاں تاج محل تعمیر ہو رہا تھا تو وہاں ہارڈ ورڈ نیونسٹری بن رہی تھی تو وہ اتنے پرانے اب ایک سروے آتا ہے ہر سال کہ پوری دنیا کی یونسٹریز کا سروے آتا ہے کس ملکی کتنی یونسٹریز نے ٹاپ کیا اور ان کے سروے ابھی تک پاکستان کی ایک بھی یونسٹری اس میں سروے میں نہیں آسکی ہے ہر سال کا ریکارڈ موجود ہے ابھی تک فیرس میں نہیں آیا ہے تو یہ ہم اس پر سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ایسا کیوں ہے لیکن مدرسے تو کبھی بھی نہیں آئیں گے حالانکہ مدرسوں کی تعلیم جو ہے دینی اعتبار سے ایک سے ایک مدرسے ہمارے ہم بات اچھے اچھے مدرسے دیوبن کے بریلویوں کے اچھے مدرسے لاہور میں اسلام آباد میں کراچی میں موجود ہیں اور وہ اچھی تعلیم بھی دے رہے ہیں اس میں سے بہت سے علماء پڑھ کے نکلتے ہیں عالی تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ مدرسوں کو تو حیثیت نہیں دیں گے انٹرنیشنل طور پر لیکن یونسٹریز کو تو دیں گے کالیجوں کو دیں گے تو ہمیں میار بڑھانا ہے اور اپنے کورس کا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم انگریزی میڈیم میں بھی پڑھا رہے ہیں تو ہم اپنے دین کے بارے میں بچوں کو کونسی ایسی چیزیں رکھیں اردو کی کتاب ہو یا انگلیش کی کتاب ہو یا اور دوسرے سبجکٹ ہوں سائنس کے یا آرٹس کے تو اس میں وہ کونسی چیزیں رکھیں کہ اس کا ذہن جو ہے وہ بدی کی طرف نہ جائے خیانت کی طرف نہ جائے بلکہ ایمانداری کی طرف رما دعوان اس کا ذہن ہو تو ہمیں مل بیٹھ کے ایسے دماغ لینے پڑیں گے مدرسوں سے بھی لوگوں کو لیں اچھے دماغ کالیجوں سے بھی لیں یونسٹیز سے بھی لیں دانشوروں کو بٹھائیں یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں اس پچاس سال میں جو دانشور میں نے دیکھی ہیں وہ تقریباً سب مر گئے اچھے دماغ والے لوگ بہت اچھے اچھے لوگ کے بڑے آلہ تھے جو اس کو سب کو سسٹم کو بنا کے چلے گئے سی ایس ایس لوگ تھے آفیسر تھے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں خلق ازمہ کی کتاب موجود ہے حاشم رضا صاحب جو کہ پہلے ایڈمنسٹرٹر ہیں کراچی کے پہلے اور انیس سو چوالیس میں یہاں آگئے تھے پھر وہ مغربی منگال میں گورنر بھی رہے پھر افغانستان میں وہ سفیر بھی رہے سب سے ان کے بہت سے کارنامے ہیں جس میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ جو میمن مسجد ٹاور پر ہے تو وہ ایڈمنسٹرٹ تھے تو یہ زمین گورنمنٹ کے پاس تھی تو انہوں نے اہل سنت کو بھی بلایا شیعوں کو بلایا انہوں نے کہا بھئی جو ہماری مانگ ہے گورنمنٹ کو جتنے پیسے چاہیے آپ جمع کر کے دے دیں اور یہ پلات لے لیں آپ مسجد بنا لیں وہ ابھی میٹنگی ہی کرتے رہے شیعہ سننیے میمن حضرات نے پیسہ جمع کیا اور دے دیا تو انہوں نے اپنی سوانیات میں لکھا ہے کہ کتنے ذہین ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے کوئی جھگڑہ نے آپس میں نہیں کیا کہ چندہ کرو یہ کرو وہ آئے انہوں نے کہا یہ لیجے رقم اور انہوں نے شاندار مسجد بنا کے کھڑی کر لیں تو ہمارے مسجد بنانے پر جھگڑہ ہو رہا ہے اللہ کا گھر بنانے پر تو آپ سوچیں کہ ایڈوکیشن پہ کیا مسائل ہیں کالیج پہ کیا مسائل ہیں پھر کالیجوں کے سسٹم میں آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے اب یہ کرونا نے تو قیامت ہی کر دی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی پڑھائی کا کیا ہوگا آن لائن ہوگا مسئلہ کیا ہوگا اللہ میں اقبال اپنیونسٹی کی طرح پیپر گھر پہ آ جائے گا کافی گھر پہ حل کرو اگر خدا نہ کرے یہ آگے بڑھتا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے سسٹم بدلیں گے بہت سے ڈپارٹمنٹ کم کیے جائیں گے امریکہ بھی کر رہا ہے ایسا اور یہاں بھی ہوگا کہ بہت سے یہ سبیوٹے جائیں گے اور ریڈیوز ہوں گے جہاں تک میرا خیال ہے تو اس میں ایڈوکیشن بھی سمٹے گی تو اب جو نئی پالیسی بنے گی ہم کو اس پر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آگے کیا کریں اور قرآن اور حدیث کو ہم سامنے رکھیں گے پیغمبر کے جو تمام تعلیمات کے بارے میں کہ کیسے آپ نے ایک سسٹم بنایا تھا سرکار نے کہ باہر کے ملکوں اور صوبوں میں جیسے جیسے اسلام بڑھ لاتا ہے تو آپ تعلیم کا نظام بھی بڑھاتے چلے جارہے تھے تو اسے بھی سامنے رکھنا ہوگا بلکل آپ نے درست فرمایا اور جہاں تک تعلیم کی ہم نے بات کی کیونکہ ہم نے قیانت اور ناپتول میں کمی سے شروع کیا تھا اور پھر یہ تذکرہ تعلیم تک چلا گیا تو مجھے وہ وقت یاد آیا غالباً دوہزار آٹھ یا دوہزار دس کا یہ واقعہ ہے عمران خان صاحب کا انٹرویو ہو رہا تھا حمد میر صاحب کے ساتھ اور حمد میر صاحب نے سوال کیا تھا کہ سر جب آپ کے پاس پاکستان کی باگڈور آئے گی تو آپ کیا کریں گے تو اس پر عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا کہ میں سب سے پہلے اس ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دوں گا اور اب ما شاء اللہ جولائے میں دو سال ہونے والے ہیں لیکن وہ ایمرجنسی دیگر معاملات کی تو بہت سی ایمرجنسی ہمیں دکھائی دی لیکن یہ تعلیمی ایمرجنسی نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم سب اس پلیٹ فارم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب زجلال درخواست بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اس تعلیمی ایمرجنسی کی جو خان صاحب آپ نے بات کی تھی ما شاء اللہ اب تو تبدیلی سرکار ہے اب تو انصاف کی حکومت ہے تو ہم سب کی دعا ہے کہ وہ تعلیمی ایمرجنسی اس کا نفاظ اس مدینیہ ایستانی کی ریاست کا نفاظ یہاں پر ہو جائے تعلیمی ایمرجنسی علامہ صاحب نے اس جانبے نشاندہی کر دی علامہ صاحب نے بھی کہ سر ان پانچ سو یونیورسٹیز میں نمل یونیورسٹی نہیں ہے تو ذرا اس جانب بھی غور کر لی رہے گا کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اس موقع پر مفتی صاحب ایک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں ماشاء اللہ پوری دنیا میں پاکستان میں مدارس پہلے نمبر یہ ماشاء اللہ پوری دنیا میں حافظ پیدا کرنے والا ماشاء اللہ سب سے زیادہ پیدا ہوں بغیر کسی گورنمنٹ کی سپورٹ کے اتنے افراد کو یہ مدارس ایڈوکیٹ کرتے ہیں یہ ہمارے لئے خوش نسیب کی بات ہے اگر کونمنٹ ہاتھ رکھ دے گی تو یہ جو آپ کی یونیورسٹیاں پانسو نہیں آ سکیں تو انشاء اللہ پانسو مدارس سے آپ کی کمی پوری کر دیں گے ماشاء اللہ میں کیس ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں کہ وہ مدارس جہاں حفظ و ناظرہ کروایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام طرح کی بہترین تعلیم دی جاتی ہے ڈگریاں دی جاتی ہیں بے تین ہمیں سٹوڈنٹس ان مدارس سے نکلتے ہوئے ملتے ہیں جہاں جس کو حکومتی کوئی سرپرسی آسکر ہے پرنور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدہ سرائی پیغام سنا اعباد سبا پرکیف صاحب آئی پوشیدہ ہے ایمان کرا اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افطار اور سہر کا دسر خوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افطار ٹرانس میشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پارک موسیقی موسیقی موسیقی